آگے ایک اور غلط فہمی عوام کے اندر مشہور ہے کہ کیا تھوک یا بلغم وغیرہ جو نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا مکروح ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا تو یاد رکھ لیے کہ تھوک یا بلغم وغیرہ جب تک موہ کے اندر ہے تو اس کو نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کے ریئر کنڈیشن ہے اگر کوئی مثال کے طور پہ تھوک کو باہر ہاتھ پہ لیتا ہے پھر وہ دوبارہ موہ میں ڈالتا ہے تو یہ کہ عجیب سی حرکت ہے کوئی کرے گا بھی نہیں ہاں البتہ اگر کوئی بے وقوف ایسا کر دیتا ہے تو ایسے میں روزہ ٹوٹ جائے گا